اسلام علیکم ناظرین پھر لگ پتہ جائے میں ہاں کو کہتا ہے خوش آمدید اور آج زخرف فان صاحب اپنی ناسازی اطبعہ کے باعث آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں سلمان باٹا ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم زخرف کی کمی ضرور محسوس کریں گے اور ہم دعا کو آئیں کہ وہ جلد از جلد مکمل صحت پکڑیں اب دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضروں سلمان بہت شکی ہے آپ کا آغاز آج بڑا دلچسپ ہونے والا ہے سلمان مدسر نظر صاحب نے جاتے جاتے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ کی نشلی سطح کی کرجٹ نہیں ہوگی تو آپ اوپر والا سٹرکچر کامیاب نہیں کر سکتے ہو نہیں سکتا تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ویسے تو آپ جب سے یہ نیا چھے ٹیموں مالا سٹرکچر کھلے انداز میں واضح انداز میں اپنے خیالات کا اہدار کیا لیکن متسر کے اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو جی سب کو اسلام علیکم اور اللہ گھرے گے جو بھی health issues ہیں وہ جلدی سے ٹھیک ہو انشاءاللہ hopefully next show میں وہ ساتھ ہوں گے اور دیکھیں یہ تو بہت basic اور مطلب common knowledge اور common sense کی بات ہے کہ آپ کچھ بھی بنائیں اس کی basics اور اس کی جو roots ہیں وہ اس کی supply line ہوتی ہے at the top level تو جب آپ کی supply line اور supply chain کا کوئی پاتھوے ہی نہیں ہے اس کا کوئی root ہی نہیں ہے مطلب وہ تو ہے previously تھا لیکن اس نئے system میں کچھ ایسا نہیں ہوا کہ جو اس کی supply line بنے اس کی پاتھوے اور roots بنے اور اس طرح کی کوئی cricket کوئی competition ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا اور نہ ہی دیکھنے میں نہیں آیا اس کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس طرح ہوگا مطلب اس کی کوئی description بھی نہیں ہے on paper at the moment so i think یہ چیز کافی confusing ہے بہت سارے ایسپائرنگ پرگٹرز جو کہ پاکستان کو represent کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہیں سے start کرنا ہے کوئی ان کی گلی ہوگی جہاں سے وہ گزریں گے اور پہنچیں گے اپنی منزل پر تو وہ راستہ انہیں بتانا چاہیے جلدہ 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 پرگٹرز کرنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا ایک جاری رہے ایک تسلطول پاکستان میں اللہ کی طرف سے natural talent تو بہت ہے لیکن اس کے refineries ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ اپنی school پرگٹ سے شروع ہوتی ہیں club پرگٹ میں جاتی ہیں college میں جاتی ہیں پھر آگے آگے regions میں departments میں جاتی ہیں وہ سب for the time being ابھی وہ ساری unknown ہے so let's hope کہ یہ چیز جلدی ہوگی کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی بھی system نہیں جاتے گروپ نہیں ہوگی آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کیا وجہ ہے کہ آپ اوپر کام ہوا ہے ایک سیزن چھوڑ لیا تیسا سیزن ختم ہو گیا پھر ہم دوسرا سیزن کچھ اللہ کیل لیں گے اوپر کام ہو گیا ہے نہیں کوئی کام نہ ہونے کی کیا وجہ ہے I think اب cricket board ہے اس میں think tank ہے اس میں لوگ ہیں جنہوں نے یہ system کو جب exhibit کیا تھا انہوں نے media کے آگے آکے جب conferences کی تھی انہوں نے بڑا اس کے اوپر بڑا زور دے کے کہا تھا کہ ایسا ہی system ہوا نہیں پاکستان میں اور یہ پاکستان کی cricket کی تقدیر بدلے گا لیکن now after playing first season اور ایک سال لزر جانے کے بعد کوئی انوازہ ہوتا ہے to say the least کہ پر تو دیا ہے چھے ٹیموں والا تو وہ کر لیا اس کے لئے لیکن جو اس کے لئے اس کے لئے کی بیس پہ تھا جو آپ نے خواب کیا تھا وہ آئے میں نہیں دیکھا وہ مینشن نہیں ہوا پیپر نہیں آیا وہ on you know on show it is over اور اس کے لئے کو جو اس کا خواہرک تھی میں فائنسل پر ایسی چیز دیکھنے میں ہی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کا پلان ہی نہیں کیا تھا کیونکہ اگر پلان کیا ہوتا تو پھر ایگزیکیوشن کے لئے جب بڑی کرکٹ ایسیٹ ہوگئے تو پھر چھوٹی کا ایشو ہی ہونا چاہیئے تھا لیکن لیکن یہ چیز پر ہونی چاہیے تھے بیس 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 میں وزیراعجم کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی کا نہ کبھی فائدہ اٹھایا ہے نہ کبھی اٹھاؤں گا وہ یہ کہہ کر چلے گئے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں اس کے بعد ایسے ہیں پاکستان چیگٹ بورڈ میں یا پاکستان کے چیگٹ میں جو وزیراعجم صاحب کے ساتھ دوستی کا فائدہ عمران خان صاحب کے ساتھ قربت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا ان کا چیرہ دکھا رہے ہیں یا ان کے ساتھ دوستی آکا کہیں نہ کہیں فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ نہ کچھ کام ضرور ہے ایسے کرنے ہیں جو مجسر نظر صاحب نے اشارہ اشارہ میں بتایا ضرور ہے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسی صورتحال نظر ہے نظر ہے نظر ہے نظر ہے اس میں کوئی شک ہے is there any doubt about it ہر دور میں ہر دور میں صرف عمران بھائی کے نے اتنایا ہے شاید وہ ان کی trustworthی ہوتے ہیں ان کے خیال میں شاید زیادہ competitive جو ہے وہ جو ہے وہی ٹیمز کو ساتھ لاتے ہیں سب ہی لوگ اور اس میں بہت سارے ایسی لوگ ہیں جن کا merit اور اس کو ہم ڈینائے نہیں کر سکتے ہیں اور یہ ہو رہا ہے یہ ہے کہ موڑی بار اس پار از ہمارے لیے بڑے موکٹر موکٹر ہم نے ان سے بہت کچھ چیخا ہے انہوں نے ہمیں بڑے پیار سے ایسی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک وہ ہے ہم نے ہر بندے کو کوشش کیا ہے کہ اس طور پر فائدہ بن جائے ہوں اس کی پاس کروں اور اس کو بڑے توار کیا موڑے پیار پیار روڈی پر کرسکے ہیں اور اس کے لیے کو کم لوگ ہیں وہ انہوں نے اور اپ روڈی پیار کرکٹ کھیلیں اور آج اور اب ہم نے اس کو سامنے والے کسی پر کرسکار میں نہیں ہیں اور میں نے مجھے نہیں مجھے پیار خود رہا ہے یا خود رہ گیا تھے اور اے آپ کو پیار رہا ہے انہوں نے اور مجھے نہیں دے اور بہت سارے پیار دیرہ کھائیو بہت سارے پیارس کو Silent Hill hangi طرح سے ان کے ہاتھ رکھا ہے اور انہیں ان کے منزل تک کیونکہ پاکستان دین میں ہونا کرتا ہے تو ہم سب ان ڈیفٹ ہیں اچھا ایک جب آپ نے بھی جو آخر میں بات کی ان کے حوالے سے کیا خاص چیز آپ کے خیال میں رہی ان کے ساتھ کہ جو بہت سارے لوگ سب سے نیشنل ٹریکٹ اکیڈمی پاکستانی کی شروع ہوئی ہے اور آج تک بہت سارے ایسے لوگ جو آپ نے ذکر کیا کہ ان کی منزل تک پہنچایا وہ منزل پاکستان کی تیم تھی بہت سارے اکھلا رہی ہیں کہتے ہیں اطراف کرتے ہیں کہ ہم مشکل وقت میں تھے ایک ٹریکٹ چھوڑنے کے قرآن کو ہمیں ٹریکٹ نہیں کر رہا تھا ہمارے اوپر کوئی نظر ہی ڈال جاتا ہمیں توجہ رہا تھا لیکن یہ کہہ موڈی پاکا فرم بس تیرے اوپر کام شروع ہو رہا ہے ایسے کیوں سناڑی ہیں تو کیا خاص چیز تھی ان کے قرآن کرنے کا جس وجہ سے وہ ایک تو ٹیلنٹ کو بگن لیتے تھے پھر کیچھے کیا چیز آپ کو نظر آتی ہے مجھے میں آپ کے بیسک کو سمجھ گیا ہوں حالانکہ مجھے آپ کی آواز پوری طرح نہیں آئی ہے موڈی پاک کی جو جو جنیک چیز تھی جسے وہ بلیس تھے ہوں کی آئے تھی اور پھر وہ پاتھوے کو جانتے تھے پاتھوے کو جانتے تھے کس طرح کس کے ساتھ کتنے عقام کرنا ہے کس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے خالی بھی mentally ہی نہیں technically اور psychologically بھی وہ پلیئرز کو ڈیل کرنا جاتے ہیں جو انہوں نے ساری دنیا میں ساری دنیا میں ساری دنیا میں اس کے علاوہ ایکیڈمی میں بہت دے رہے ہیں سمجھ اس طرح سمجھے کس طرح موڑی بات نہیں ہے اور اور جو سٹڈنٹس جو اب کے پیر ہیں ہم لوگ تھے یہ بڑی بات ہوتی ہے تین سے چار جنریشن کو تین سے چار جنریشن کو تین سے چار جنریشن کو اتنا کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو کرسنیلٹی ہے وہ بڑی ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ہر بندہ آپ کے ساتھ اور ہر بندہ پیل کرتا ہے کہ یہ موٹی بات مجھے اون کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ ایک کمال کی چیز ہے یہ یہ اللہ کی بلیسیں ہے انفرچنیٹلی نیٹ پہ آج کل اتنا لوڈ ہے لوگ گھروں میں زیادہ بہار آنا جانا نہیں ہے تو می بھی لوگ لوگ بولتے رہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے میں ایک یوٹیوب کی ویڈیو بناتا ہوں جس پہ ہمارا آپ کو کوئی آپ موٹی گ جو ہمارے جو سوالات ان کی طرف سے آئے ہوں گے آپ ان کے جواب دے دیجئے گا جب اگر میں درمیان میں سے غائب ہو جاؤں پاکستان کے نئے ڈائریکٹر ندیم خان وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے دنیا سے بہت پیچھے ہے پہلا سوال اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چھے مہینے میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا ہائے پرفارمنس سینٹر میں جو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک جو چیز ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کرکٹ بہت پیچھے ہے اگر کرکٹ بہت پیچھے ہے تو آپ کے خیال میں کیا واقعی ایسا ہے اور کیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہائے پرفارمنس سینٹر یا نیشنل کرکٹ ایک ایڈیمی ٹھیک کام نہیں کر رہی تھی تو ان دونوں چیزوں کے اوپر آپ نے اپنے خیالات پر اظہار کرنا ہے پہلے صرف یہ بتائیں کہ کیا واقعی پاکستان کے کرکٹ دنیا کے کرکٹ سے بہت پیچھے ہے اس بات کا جواب یہ ہے کہ کتنی دیر پہلے ہم لوگ ٹیسٹ میں نمبر ون تھے زیادہ دیر تو نہیں ہوئی کتنی دیر پہلے پاکستان ٹی ٹوئنٹی میں نمبر ون تھا عرصہ دراز تو نہیں گزرا اس بات کو اور کتنی دیر پہلے آپ نے چیمپیونس ٹروفی جیتی ہے بچے جوان تو نہیں ہوگئے اس ٹائم میں اس ٹائم کے دوران جی جی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں i guess i hope کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ورڈ چیمپین تھا ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان نمبر ون تھا ٹیسٹ میچ میں نمبر ون تھا ٹیسٹ میچ میں نمبر ون تھا چیمپیونس ٹروفی جیتی تو بچے تو نہیں جوان ہوگئے کتنا عرصہ گزرا ہے خوڑا سا عرصہ گزرا ہے تو ایسی کیا چیز لگی جس پہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ پاکستان دنیا سے بہت پیچھے ہے اگر ہو سکتا ہے اس کا کانٹیکس کچھ اور وہ بات کا بڑا انٹرسٹن ہوگا خمنا اس کو لیکن اور اگر ایسا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں تو what magic have we brought کہ چھے مہینے میں اس کا نظر آئے گا چھے مہینے میں تو رگلر کرکٹی ہوتی نظر آجے تو بڑی بات ہے کہ اس ٹیم دنیا کے حالات چل رہے ہیں اور سپیشلی جو پاکستان کے حالات اس ٹیم یہ پینڈیمک جیسے وارس کی وجہ سے چل رہے ہیں اگر پوری چیز سامنے آجے تو پھر اس پہ ڈیٹیل میں اس چیز کا جواب دیا جاسکتا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ میں ٹاپ پریورٹی میریٹ ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ میریٹ کو پریویل کرائیں جو ٹاپ پلیئر ہیں آپ ان کو ملک کے لیے سلیکٹ کریں ہر لیول پہ ہر لیول پہ سٹارٹنگ فروم دے کلپ کرکٹ سکول کرکٹ آگے سو آن ڈیولپ کلچر آف میریٹ لیٹ بیسٹ مین پلے لیٹ بیسٹ مین پلے یہ ہے ماں ساری برائی کی جو پاکستان کرکٹ میں ہے اس کے اوپر کھل کے بات کرنی چاہیے اس پہ کونسی ایسی بات ہے بھئیہ ہم اپنی گلتی مانیں گے تو اس کو ٹھیک کریں گے نا ہم لوگ ٹھیک ہے we have to bring in people who are professionals in their field جنہوں نے جس کام کا ہوتا لیا انہوں نے اس پہ کام کیا ان کی کوئی ہسٹری ہو اس کام میں انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہو اس پہ اوپر سب سے پہلے تو یہ آجیں ہے right man for the right job this would be the second thing after we've been insured یہ بھی merit کا ہی ہے یہ بھی حصہ merit کا ہی ہے merit تب ہی انشور ہوگا when you have right man for the right job don't look for people who say yes to everything look for people who do what is necessary جو ضروری ہے اس چیز کی ضرورت ہے وہ کرنا ہے یہ نہیں کہ جو میرے ساتھ ہے وہ آگے چلتا رہے جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ بھر چلا جائے تو یہ بہت ساری چیزیں نہیں ہیں یہ بہت basic چیزیں ہیں ان کے بغیر کوئی چیز کام یا بنانی سکتے آپ چاہے آپ لگے نہیں وہ ایسے ہی ہوگا کبھی کچھ جیت گئے پھر پانچ دس دفعہ نکامی ہوئی پھر کبھی کچھ جیت گئے کیونکہ اللہ نے ٹیلنٹ تو دیا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا آپ دکھاتا ہے لیکن اس کو systematic کرنا اس کو consistent بنانا اور اس کو present کرنا کہ یہ کوئی presentable چیز بن دیا دنیا میں ایک پورس بن دیا آج تک پاکستان کا دنیا میں جو مشہور ہے وہ ٹیلنٹ ہی ہے ہماری streamlining ہماری grooming جو ہے وہ دنیا میں مانی جاتی ہمارا ٹیلنٹ ہوا کسی کا کمال یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے ٹھیک ہے system ہم refer کرتے ہیں Australia کا England کا South Africa کسی کا کمال نہیں ٹھیک ہے انڈیا کا ٹھیک ہے اور fitness ہم refer کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اس ٹیم دنیا میں سب سے fit نظر آتی ہیں لیکن let's see کہ وہ کیا کرتے ہیں چھے ماہ کا تو پھر انہوں نے کافی جلدی کا ٹائم بتایا ہے hope کہ اتنی جلدی میں بہتری آجائے اس سے اچھی کیا بات ہے ہمارے پاس کوئی زیادہ زیادہ 45-45 ساٹھ سیکنڈز جائے گئے ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں جو ہمارے ناظرین نے ہمیں سوالات بھیجے ہوئے ہیں جو ان کی رائے ہیں اس پر آپ کے پاس آ رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں درہا کیا سوالات کیا ہیں جو آپ نے آج کیلئے ابھی تو حافظ جی questions کافی سارے آ رہے ہیں کیونکہ they start moving up جو ہے اوپر چلتے جاتے ہیں اوپر چلتے جاتے ہیں تو I don't have a chance to see میں نے ابھی لوگوں سے یہ کہا تھا جب آپ connection slow ہوا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ تین episodes تو ہم weekly کر رہے ہیں تو ہر دو weeks میں ایک episode ایسی کریں گے جس میں صرف questions کے answers ہم لوگ دیں تاککہ لوگوں کا جو top 10 questions weekly ان کا جواب دیا جا سکے اور وہ ہمارے ساتھ intact رہے ہیں اور اگر وہ ہمارے knowledge میں کچھ add کر سکتے ہیں تو ضرور کریں یا ہمیں کچھ ایسا question کریں جس کا ہم research کر کے ان کا جواب ہے تاکہ ایک healthy discussion بھی ہو جس میں لوگ بھی ہمارے ساتھ intact رہے ہیں I'm sure لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی سوالوں کے جواب کریں سلمان جو Pakistan ڈورا انگلینڈ ہے جو دورا انگلینڈ ہے اس حوالے سے ٹیاریاں ہیں یہ جو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں آپ کے ذن میں کیا سی جاتی ہے کہ مفادات آپ کو بھی نقصان نہ پہنچے مفادات سے مراد ان کی صحت اور دوسری چیزیں فٹنس کی ہیں کس طرح سے ممکن ہو سکتا یہ سارا end of the day جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو میرے سامنے تاجروں کی تصویریں آجتے ہیں جو آگے کہہ رہے تھے ایک مہینے بعدی قارنٹین کا مہینہ بھی نہیں ہوا تھا اور وہ بوکے منہ شروع ہو گئے تھے اور جو ان کے پاس سارا کرو باہر ہے تو i think it is all about finances اور اس ہی کے اوپر لوگ رش کر رہے ہیں ورنہ ابھی تو انگلینڈ کی گورنمنٹ نے کلیرنس نہیں دیا اور اور اس میں پرکوشن کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ ایس او پیز کیا ہوں گے وہ میچ کے ایس او پیز کیا ہوں گے وہ کس طرح چلے گا وہ بھی ابھی آنا باقی ہو آپ دیکھیں ویسٹن ڈیز نے اپنا سپورٹ ضرور انہانس کر دیا لیکن ان کے تین پلیئرز بیک آف کر گئے ہیں اب let's see کہ انگلینڈ میں تو کب فلیٹ ہو گیا پاکستان میں کب اوپر کو جا رہا ہے اور بڑا تیزی کے ساتھ جا رہا ہے آج ہم دنیا میں چھین اور ہم نے سب کچھ کھول دی ہے ہم لوگ روزانہ کھول رہے ہیں i don't know ابھی تو پاکستان کا کیمپنی ڈیزائن ہوا ہیں سوپیز کے ساتھ تو once that happens once we know فائنلی سوپیز ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر بیس ہوگی i don't know ابھی کیا اس کا منظر نامہ آئی ہے اللہ کرے کہ لیکن نمبر ون جو ہے اگر زندگی صحت ہوگی تو کرکٹ بھی ہوگی اور ہر دنیا کا معاملہ جو نا وہ چلے گا i think اس کے اوپر رسک میں چاہیے سپیشلی ابھی اگر ہم دیکھیں ہر بندہ جو ہم لوگ جانتے ہیں جو ہے جو ہے وہ اسے so that illness is all around یہ جو چیز ہے یہ بہت تیزی سے فیل رہی ہے لوگ اس کی اتھیات بھی نہیں اترا کر دیں government government بھی میرا خیال ہے ان کو سمجھ چڑ گیا ہے خدا رکھا کے لوگوں کو سمجھا کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں سے لگتا ہے کہ کرونا سے یا تو دوسری یا میں کچھ نہیں کہہ گا اپنا کام خیز کر دیا ہے وہ اس کی طرح نہیں کریں ٹھیک ہے بہت دو شکریہ سلمان آپ کا ناظرین آپ نے ہمیں دیکھا آپ کی خیالات اور رائے کا ہمیں انتظار رہے گا اس امید کے ساتھ کے آنے والے دنوں میں پاکستان کی کرکٹ کے لئے حالات کچھ بہتر ہوں گے اور چیزیں اچھے طریقے سے آگے چلیں گی پھر پتہ لگ جائے گا میں آج حافظ محمد عمران اور مسلمان پر آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اللہ حافظ